کہ شاہین باغ ہر گھر کو بنانا ہے آپ لوگ ایک فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے دروازے پہ لکھ دینا ہے نو سی اے نو این آر سی نو این پی آر اتر پردیس میں ہم لوگ بہت جلد انشاءاللہ پورے اسٹیٹ کے لیویل پر اس ہڑائی کو چھڑنے جا رہے ہیں آپ اپنے اپنی آبادیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا آسم و فیصلے لیجئے انشاءاللہ ہم سارے چار سال انتظار نہیں کریں گے ہم آنے والے وقت میں پہلے اس گھنڈی بابا بابا یوگی آدھت تنات کو یوپی سے اکھا رہیں گے اس کے بعد انشاءاللہ دلی اپنے آپ ساپ ہو جائے گا میری آواز کچھ گھنڈ ہے میں چار روز سے بھی بار ہوں دھیرے دھیرے بولوں گا ماف چاہتاں ڈائیس پر تشریف رکھتے ہیں ہمارے مہترم بیل فیر پارٹی بھنڈیا کے صدر اس کی وارلی آس صاحب پارٹی کی جنرل سیکیٹری مہترمہ سیما وحسین صاحبہ ہمارے رفیق فورمر پریسیڈنٹ بیل فیر پارٹی بھنڈیا مصطفیٰ فاروق صاحب آسانہ صاحب اور دیگر ڈیویٹریز مہترم بہنوں سلام علیکم مجھے اسیر کرو یا میری زباں کٹو مجھے اسیر کرو یا میری زباں کٹو میرے خیال کو بیڑی پینا نہیں سکتے الحمدللہ آج ملک کھڑا ہو گیا ہے کانپور میں تیتیس دن سے دھرنا محمد علی پارک میں چلا تھا تین اور چار بجے رات میں آج ہماری بہنوں کو پولیس نے محمد علی پار کانپور سے باہر کر دیا مد مکھی کے چھتے پہ ہاتھ ڈال دیا پورا شہر اتجاز میں اتر آیا سڑکیں انسانوں سے بھر گئی ہیں کانپور میں پورا سڑکو پچھا آپ کو ویڈیو وائرل ہو رہا ہوگا ہو جائے گا بہنوں یہ آپ کے بدولت ہوا ہے یہ آپ کے بدولت ہوا ہے ہمیں تو تیرا تاریخ کو گھیر کر کے اتجاز سے اندر کر دیا تھا گھروں میں بہنیں نکل پڑی کہ تم ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں کو بند کرو گے ہم نے تخلیق کی ذمہ داری لی اللہ نے ہمارے جدیے اس انسانوں کو تخلیق کی ہے ہم ان کی بند کریں آپ کو جو درد ہوگا اتنا آنے والی نسل کے بارے میں مردوں کو درد نہیں ہوگا یہ آپ کا فطری تقاضہ ہے حق کے اندر یہ اللہ تعالی نے فطرت میں آپ کی ڈالا ہے یہ ان بے غربوں کا اندازہ نہیں تھا اقدار میں بیٹھے لوگوں کو ایک اندازہ ہوتا تو شاید یہ حرکت نہیں کرتے بینوں اور بھائیوں اب یہ لڑائی سی اے این آر سی این پی آر تک نہیں ہے یہ لڑائی اس ملک سے آرس کو نست نابود کرنے کی لڑائی ہے جیسا کسانہ چی کہہ رہے تھے میں ان سے معذرت کے ساتھ ایک بات جروع کروں گا جو ہم نے لکھنوں میں بھی پرسوں کہا ہاں ہم لوگوں نے کہا ہماریکا پیڈنیر کہا میں اتر پردیس سے کانپور سے آتا ہوں اتر پردیس میں ہم لوگوں نے کمیٹی بنائی ہے کوارڈینیشن کمیٹی اگینس سی اے این آر سی این پی آر اس پہ ایک اور فکر کرتے ہوئے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ اب شاہین باگ یا محمد علی پاک روشن باگ ہی نہیں رہے گا اب انشاءاللہ امبیت کر پارک بھی مثال بنے گا انشاءاللہ یہاں جو ہمارے دلیت بھائی یا بہنے ہو ان سے میں گزارش کروں گا اور اس وجہ سے کہ آپ بابا بھی براہ و صاحب امبیت کر کے وارث ہیں ہم بھی ان کے مدہ ہیں انہوں نے ایک بات کہی تھی اور وہ باقعدہ ان کی آٹوگرافی میں لکھی ہوئی ہے اور مراتھی میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے انہوں نے کوئی لڑائی دلیتوں کی اگر اعلانیا نہ ہو ڈیسائیسیو فیصلہ کو نرائک نہ ہو اور یہ کہہ کے نہ ہو کہ ان برامن وادی سنگیوں کو نپٹانا ہے لڑنا ہے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے تب تک وہ لڑائی دلتوں کی امبیت کر کے لڑائی نہیں کہی جاستی تو میں چاہتا ہوں اس کو سمجھنا چاہیے دلت بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کچھ تو بیبیشن ہوں گے آپ کے درمیان ہمارے آبی ہیں بیبیشن آپ جانتی ہیں نا جن رام کا نام لیتے ہیں ان کے بھائی بیبیشن تھے جو رام کے دشمنوں سے مل گئے تھے اس طرح سے ہاں راون کے بھائی تھے راون کے بھائی تھے اور راون کے دشمنوں یعنی رام سے مل گئے تھے اسی طرح سے دلت بھائیوں کے بہت سے بیبیشن ہوں گے ہی ادیت راج بھی ہیں اور پاسوان بھی ہے تمام تمام ہیں ہمارے آبی ہیں ان کی حیثیت اور تعداد زیادہ نہیں ہیں اگر ہم نے دلت بھائیوں نے محسوس کر لیا اور عملن میدان میں اترنے کا فحصہ کر لیا تو یہ لڑائی جلی جیت لی جائے گی انشاءاللہ اس لیے کہ بابا صاحب ہم راو مٹ کر اور اس کے بعد ہم مٹ کر وادی مجھے یاد ہے سنرسٹ میں مہناشتہ سے امید کر واد اکھل گیا تو یوپی میں آیا تھا اور یوپی میں امید کر واد اور سنبیدان کے چائنے والے یعنی مسلمانوں نے سوسلسٹوں نے مل کر اس وقت جب سنبیدان مخطرہ پیدا ہوا تھا اندرہ جی سے اندرہ کے پریوار سے تو اس خطرے کو دور کیا تھا اور کبھی بھی حاصل کی تھی اب دوبارہ لڑائی کا مہاز ایک نیا آگیا ہے اب امید کر وادیوں کو جنوادیوں کو اور ملکی اقلیت کو مل کر اس لڑائی کو صرف مسلمانوں کے لڑائی نہیں چھوڑ دینا چاہیے یہ لڑائی مسلمان بہنوں کی مسلمان مردوں کی نہیں ہے یہ قومی فریضہ ہے تمام اقوام کا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑائی میں شامل ہو جائیں اس جنسنگ نرس میں شامل ہو جائیں اتر پردیس میں انشاءاللہ جو یہاں یوپی کے بہت سے لوگ ہوں گے اس جلدے میں اتر پردیس میں ہم لوگ بہت جلد انشاءاللہ پورے اسٹیٹ کے لیول پر اس لڑائی کو چھڑنے جا رہے ہیں آپ اپنے اپنی آبادیوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا عصم و عفیس علیہ لیچے ہیں انشاءاللہ ہم سارے چار سال امیدار نہیں کریں گے ہم آنے والے وقت میں پہلے اس گورنڈی بابا بابا یوگی آدھت تنات کو یوپی سے اکھاریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دلی اپنے آپ ساب ہو جائے گا یقین جانئے اتر پردیس سے ہی ترتیلی شروع ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے جے پی مون منچلا بیہار سے شروع ہوا اوڑی سو چوبتر میں لیکن فائنلی کام ہے بھی کام ہوئی یوپی میں ہوئی یوپی میں سب سے پہلے اس وقت کے عدنائق وادی لیڈر کو ختم کرنے کا کام کیا اس لئے دلی یوپی کا حصہ بگل میں ہے یوپی میں سب سے ادھا مظالم ہوئے ہیں لوگ تانترک اندولن کو کچھلنے میں میں سبستہ ہوں میں سبستہ ہوں کہ اب اس رلائی کو پھیلا دینا چاہیے ہر قضیہ میں ایک مشورہ دیکھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ شاہین باغ ہر گھر کو بنانا ہے آپ لوگ ایک فیصلہ کر لیجئے کہ اپنے دروازے پہ لکھ دینا ہے نو سی اے نو انہر سی نو ان پی آر ہر ایک کوپرے دروازے پہ لکھ دینا ہے انشاءاللہ ہم پچھتر جنوں میں لکھ لیں گے آپ لوگ بھی سب دلی میں لکھ لیں گے ہر گلی کچھے پر نو سی اے نو انہر سی نو ان پی آر انشاءاللہ بھارت آر ایس ایس مخت بھارت آر ایس ایس بس یہی دو تین باتیں پاول کر لیں انشاءاللہ ملک آزاد ہو جائے گا جو آزادی مطلوبہ ہے ہمیں چاہیے وہ آزادی ہمیں مل جائے گی ملک میں صحیح معنی میں دیموکریٹک سوسریسٹ سیکلر ریپبلک قائم ہو جائے گا شکریہ